موسیقی قرآن و دن چند میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہیں آج میں آپ کو شابان کے نفلی روتوں کے بارے میں کچھ آحادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں اور آپ سے شیئر کروں گی اس کے فائدے نفل روزے کا بہت ادا اس کا فائدہ ہے اور اس کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک روپیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری لیٹس رمضان کے حوالے سے اور تمام وضائف آپ تک پہنچ سکیں کسی کی کوئی پریشان رہی ہے تو وہ مجھے کمنٹس بھی کر سکتا ہے اور اگر دعا کے لیے آپ نے کہنا ہے تو کمنٹس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھتیاں کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے دعا کر سکوں اگر والدہ کا نام لکھنا مناسب نہ سمجھے تو اپنا نام لکھ دیں میں آپ کے لیے دعا کروں تو اب چلتے ہیں یہ نفلی روزے کیوں رکھے جاتے ہیں اور رسول پاک نے کیا کریں حدیث نمبر ون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ احضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا یعنی کہ ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس کو شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہ دیکھا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے لیکن اگر آپ جیسا کہ آپ وقت بہت قریب ہے پندہ شابان آنے والی ہے تو اگر آپ پندہ شابان کا روزہ رکھیں اس کے لیے بہت فضیلہ تھے اس کے لیے بہت افضل لیکن حدیث کی روزہ میں معلوم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مہینے روزہ رکھتے تھے حدیث نمبر دو جو میں آپ لوگوں کے لے کر آئے گئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل نفر روزے کون سے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہے یعنی پورے مہینے کے تو فرمایا شابان حضور نے فرمایا جو شخص شابان کو مائے شابان کے صرف تین روزے ہی رکھ لے اور مجھ پر صلوات و سلام پڑھتا رہی یعنی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے تمام گزشتہ گناہ ماں فرماتا ہے اور اس کے رسل میں برکتہ تھا فرماتا ہے تو دیکھیں رسول پاک میں تین روزہ خواہ ہوں گیا خود وہ بے شک بے شک پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے تین دن کے روزے رکھنوں کا اور آگے آپ ایک بھی روزے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور سید عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیز علیہ السلام نے خبر دی کہ مائے شابان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے خول دیتا ہے سبحان اللہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص مائے شابان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت عیوب اور حضرت دعوت علیہ السلام جیسی عبادت کا سواب ملے گا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب میں خود پڑھ رہی تھی تو میں خود بہت زیادہ حیران ہوگئے کہ صرف ایک ایک نفلی روزہ کا اتنا سواب اب آپ یہ بھی جانے ہیں کہ ہم نفلی روزہ رکھتے کیوں ایک کو سواب ملتا ہے اور دوسرا جو بڑا ریزن ہے میں نے ایک حدیثیں پڑھا تھا مجھے کتاب کا حوالہ اس کو تھیاد دی لیکن میں آپ کو شیئر کر رہی تھا کہ میں نے کیا پڑھا تھا اس کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شابان کا روزہ رکھو تاکہ رمضان کی تیاری کرتے یعنی کہ یہ آپ کا جائزہ ہے اس سے آپ جائزہ لیتے ہو کہ رمضان کا روزہ کیسا ہو اس لئے ہم جو ہے رمضان کا شابان کا روزہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو مائے شابان کے مکمل روز رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی موت سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے یعنی کہ جو اچانک موت آ جائے اور سکرات کی موت آ جائے اسے جو ہے اسے نجات عطا فرماتا ہے اور قبر کی تاریخی اور منکن نقل کے دہشت اور حیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ جو ہے ایک کتاب ہے نظر المجالس اس کتاب سے لیے گئی یہ حدیث اور اس کا مفہوم ہے جو مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت فرمائے گا اور بے شک ملکن نقل کے سوال اور ان کی رہشت اور حیبت بہت زیادہ ہے جس کی خوف سے جیرے ہماری حالت جو ہے بہت دوری ہو جاتی ہے ان کی فیسز دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سب نازل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے تو امیت کرتی ہوں آپ لوگ ضرور پندرہ شابان کا روزہ رکھیں کوشش کریں پورے مہینے کا روزہ رکھیں اگر ممکن نہ ہو تو پندرہ شابان کا لازمی روزہ رکھیں اس کی نعمتیں برکتیں بہت زیادہ ہیں گرمی کا موسم ہے گرمی بہت زیادہ ہے اگر آپ جو ہیں اس مہینے اور اس دل کی گرمی سے بچنے چاہتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ کھانے پیلے کے معلوم کرنا ہے کہ ہم روزہ تو رفنا چاہتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے یہی بیماری ہے یہ ریزن سے ہم نہیں رکھنے جاتے ہیں تو وہ ریزن سے آپ مجھے یہ کمیش میں لکھیں میں آپ کو باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپ ماشاء اللہ بہت اچھے نسکے بتاتی ہیں میں نے خود دین کے نسکے آزمائے تو مجھے بڑا فائدہ ہوا تو میں آپ کو چینل ریکمانڈ کر دوں گی یا ان کی لنکس آپ کو شیئر کر دوں گی بہت اچھے وظیفے ہیں اور سوری بہت اچھے نسکے ہیں ان کے پاس تو آپ جو کریں تو آپ کی جو گرمی کے مسائلیں آپ کوئی بیماری ہے تو وہ دھول ہو جائے گی تو آپ آسانی رکھ سکتے ہیں تو امید کر دی ہوں آپ کو یہ میرا سارا بیان بہت پسند آیا ہوگا دوستوں کو ساتھ شیئر کرنے کمنٹس لائک شیئر کرنا مطبول ہیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی آپ کو ویڈیوز مرسکیں تو یہ ہے کہ رمضان اور مبارک کا مہینہ آنے والا ہے تو اس کی بہت سارے وظائف میں میرے پاس موجود ہیں جس کی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں وہ آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہوں گا اگر چینل سبکرائب ہوگا تو آپ کو ویڈیوز ملتے ہیں تو دعا کو دور کہ اللہ تعالیٰ جو نفل رکھیں نفل روزوں کی عبادت کریں نفل روزے رکھیں اللہ تعالیٰ ان کی نفل نوازوں کو قبول مقبول فرما میری بھی عبادت کو قبول مقبول فرما جو یہ سن رہے ہیں ان کی عبادت کو قبول مقبول فرما اور اللہ تعالیٰ سب کی مقفرت فرما آمین کمیٹس میں آمین لکھتے ہوں سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین سے بہت سے لوگوں کی دعایں قبول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی عدد پسند دائج اور آپ کی دعایں قبول ہو جائیں تو آپ اپنی بہن کو اجازت دیجئے قرآن الدین چینل کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھی گا نئے دیجئے پھر حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم